موسیقی امران خان کا کہنا ہے کہ وہ آخری گین تک لڑیں گے امران خان کی پولٹکس کرکٹ کی زبان سے باہر نہیں جاتی مبصرین کا کہنا ہے کہ نرگسیت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کو لائے تھے اب وہ ان کے خلاف ہی صاف آ رہا ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید میں دو دن میں حالات بدل دوں گا اپنی پولٹکس کو چمکانے کی خاطر وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو بھی دعو پر لگائے ہوئے ہیں نہ صرف خارجہ پولیسی کو پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کے پولٹیکل کلچر کو بہت ہی کامپلیکیٹر سیچویشن ہے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ اسی مسئلہ پر ہم برین سٹرومنگ کریں گے میں خوش آمدید کہتا ہوں بریسٹر حمید بشانی صاحب کو بشانی صاحب امران خان کا کہنا ہے کہ وہ اعتوار کو فیصلے کے منتظر ہیں اور یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آخری گین تک لڑیں گے تو یہ جو آخری گیند ہے آپ کو اعتوار تک چلتی نظر آ رہی ہے یا اس سے آگے بھی کہیں یہ جسے وہ سپن بال کہتے ہیں یہ چلے گی یا گوگلی جو ہے اب انہی کی زبان میں ہم بات کریں گے جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے نا جی بیٹوین دا لائن تو وہ تو یہ ہے کہ اعتوار کو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں میں جو ہے اس کو تسلیم نہیں کروں گا دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا چونکہ انہوں نے یہ جو سارا جو سیناریو تیار کیا ہے اور جو نیریٹیو بلڈ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ اعتماد ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ انٹرنیشنل سازش ہو گئی ہے جس میں کے بنیادی جو سازش کرنے والے ہیں وہ ظاہر ہے یونائیج اسٹیٹ آب اماریکہ ہے اور یہ تو جو ہے ان کے چھوٹے موٹے جو چمچے کرچے ہیں جو پاکستان میں ہیں یہ تو میز ایک سٹو جیز ہیں تو اس لیے میں آر ماننے والا نہیں ہوں بلکہ میں اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ لڑوں گا دوسرے الفاظ میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری گیند تک کا مطلب یہ نہیں کہ سنڈے کو ان کی گیند ختم ہو جاتی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنڈے کو اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے یہ معاملہ جو ہے مجھے کافی جو ہے وہ سیریس لگتا ہے جس طرح کی سیچوئیشن کریئٹ ہو گئی ہے اس میں ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے مختلف ڈیفرنس آب اوپینین ہے یا دو سے زیادہ نیریٹیوز ہیں لیکن نیٹ شیل میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں گزشتہ تین چار سال میں وہ ایک بہت ہی ایک ٹریجک قسم کا جو ہے ایک سلسلہ تھا جس کا ڈراف سین ہو گیا ہے تو ایب ظاہر ہے کہ وہ کوئی بلا وجہ ہی نہیں تھا اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ تھے اور ان کے لیے اس کو برداشت کرنا یا اس کو ایکسپٹ کرنا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیچوئیشن کافی جو ہے وہ آگے جائے گی اب ان کی کیپاسٹی کیا ہے یا جو دوسرے لوگ جو اس میں معاملے میں تبدیلی چاہتے تھے وہ کتنے ایک سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان سے نبڑتے ہیں یہ اس بات پر ڈیپن کرتا ہے جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ کھیل اصل میں شروع ہوا ہے ایک نئے انداز کا پاکستان میں جو سیاسی کھیل ہے اس روش پہ جو اب تک ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں سیاسی سطح پہ وہ تو ہم نائنٹین ایٹی ایٹ سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا میوزیکل چیئر پالٹکس کا چل رہا ہے لیکن عمران خان کا یہ کہنا اور آپ کا بھی یہ تفسرہ کہ کھیل اب پھر ایک نئے دور میں داخل ہو گیا اور نئے انداز سے شروع ہو چکا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان شاہ چلے جائیں گے چونکہ بہت ساری قوتیں نہیں چاہتی پاکستان کے اندر میں انٹرنیشنل قوتوں کی بات نہیں کر رہا ان کا کوئی اتنا بڑا کنسر نہیں ہے وہ تو خان صاحب اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ان کو بیچ میں لارہے ہیں لیکن خان صاحب نے جس طرح کی پالٹکس بشانی صاحب پاکستان میں متعارف کروا دی ہے ہٹ درمی کی ڈیٹھ پنے کی اور میں نہ مانوں اور صرف میں ہی نیک اور اچھا آدمی ہوں جبکہ ان کے ساتھ پیشتر کرپٹ ہیں دیگر پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں یہ کھیل آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی پہلے تو یہ کہاں جا رہا ہے یہ جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے مجھے یہ معاملہ جو ہے نا یہ میز ووٹ آف نو کانفیڈنس یا نو ٹریسٹ ووٹ جو آج کل نیا انہوں نے ترم نکالی ہے میں اس سے اس کو کہیں زیادہ سیریس دیکھتا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا پاکستان کے اندر ایک انٹرنل ایجنڈا تھا جس کو جس طریقے سے بلاک کر دیا گیا یا ڈس ریپٹ کر دیا گیا اگر بلاک نہ سیئی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں یہ قصہ تک کہ اس کے خلاف جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور ان کے خلاف کیا اثر ہوتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو نیریٹیو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی موجودگی میں اس کی کتنی ایک جسٹیفیکیشن ہے اور کیا یہ جو جس طریقے سے بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں اس کو عوام جو ہے وہ ایزیلی بائی کر لیں گے چونکہ ساری کہانی تو عوام کی ہے کہ عوام اگر ان کے ساتھ کڑے ہو سکتے ہیں تو وہ ساری گیم جو یہ ہے اس کو بدل کے رکھ سکتے ہیں چونکہ آفٹر آل پوری سٹوری عوام کے مطالق ہے تو اس لیے اس پہ ذرا دیان دینے کی ضرورت میں سمیتا ہوں کہ ہے تو عیسی صاحب سے جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھیں جی یہ بڑی ایک کلیر سی بات ہے کہ جس طریقے سے وہ اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ نیٹ شیل میں یہ ہے کہ جی میرے خلاف آچانک سازش ہوگی اب اس کے جو وہ شوائد پیش کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ خط ہے جو کہ ساتھ مارچ کو باکول ان کے جو جو تھا جد قرارداد پیش ہوئی اسے ایک دن پہلے کا تو اس کو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے جس میں انہوں نے سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا کہ جی یہ ہمیں جو ڈاکومنٹ ملا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور یہ ان کو پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور بغیرہ بغیرہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو جو ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایشو چل رہا ہے پاکستان میں یہ ڈیڑھ دو سال سے بلکہ پاکستان میں ایک سیریس ایشو کے طور پہ چل رہا ہے اور اس کے مختلف شکلوں میں مختلف انداز میں ٹرائل ہوتے رہے اس بے اختلاف اپنے طور پہ مختلف طریقوں سے اپنی جو کپاسٹی ہے اس کو جاج کرنے کی کوشش کر دی رہی اس پہ طویل ڈسکیشنز جو ہے انٹرنالی بھی پارٹیز کے اندر اور امانگ دا پارٹیز بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ڈسکیشن ہوتی رہی بلکہ یہ ایک دفعہ تو ایون اوپن ہو کے پبلک میں آ گئی تھی کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کم از کم پنجاب میں اور کسی حد تک جو ہے وہ مرکز میں جو فیڈرل سطح پہ ہے یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کرتے کیوں نہیں اور اس کے راستے کی وائد رکابر جو ان میں تھی کہ وہ خود ایک پیج پہ نہیں آ رہے تھے جو اس بے اختلاف کے مختلف لیڈر ہیں چونکہ ظاہر ہے ان کے درمیان کوئی مکمل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے درمیان بھی آج کے بعد جو سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ان کے درمیان بھی ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اس میں جو ساری سیاست جس طریقے سے ہوگی کہ وزیراعظم کاؤن بنے گا ہے مورد کاؤن لے گا ووٹ زیادہ کاؤن لے گا ان کیس آف الیکشن ایرچیز میں ان کا اتنا ہی کانفلیکٹ آف انٹرسٹ آپس میں ہے جتنا ہی مران خان سے تو اس میں ظاہر ہے وہ اپنے اپنے ان کے جو ہے نیریٹیو تھے مثلا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ اس میں جلدوازی کا کوئی فائدہ نہیں چونکہ اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا وہ آل رہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہیں جہاں سے ہوکے وہ پراگرس کر رہے ہیں سلولی تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بڑی تبدیلی لائیں چونکہ ابھی ان کو آگے آنے کی کے لیے ان کے پاس آلات سازگار نہیں ہیں اس طرح نواز شریف کا اپنا ایک خیال تھا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس جلدوازی کے بجائے ان کو اگر اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ زیادہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو کے آؤٹ ہو جائیں گے اس طرح جو ہے واحد قوت تھی جو جامعیت علماء اسلام جو اس پہ تھی کہ ہم نے کچھ کرنا کرنا ہے اور فور ایک طور پہ کرنا ہے اور اس کی وجہ زیادہ تر جو ہے میں یہی کہوں گا کہ اس میں جو عمران خان کی لینگویج ہے مولانا فضل رحمان کے خلاف وہ بہت زیادہ آرش تھی اور بہت زیادہ انسلٹنگ تھی تو وہ ایک طرح کا ایک ذاتی مسئلہ بھی بہت عد تک بن گیا تھا جیسے آپ ایک پرسنل قسم کی دشمنی کر دیتے ہیں حالوں کے پالیٹکس میں اتنی بڑی سطح پہ اس کی گنجاش کام ہوتی تو یہ سارے فیکٹر تھے جس کی ویسے یہ قرارداد ٹیبل نہیں ہو رہی تھی جو لوگ انہوں نے توڑ کے آپس میں ملائے یہ وہ سال پہلے بھی تیار تھے چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں انہوں نے آگلی ماز پہ جانا ہوتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایک بھی ایسا نیا آدمی نہیں جس نے ماضی میں اس طرح کی کوئی پلٹی نہ کھائی ہو لیکن یہ دیر خود ان کی طرف سے ہو رہی تھی چونکہ اس پہ میں بڑی قریب میں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ جب یہ ایک کام کر سکتے ہیں تو یہ کرتے کیوں نہیں اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تھا اب یہ کہنا کہ جی ان کو کیسے پتا چل گیا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے یہ کس قسم کا سوال ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک اس سطح کا بیٹھا ہوا آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ اس کے خلاب کوئی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے یعنی وہ اتنے ویٹ کا آدمی ہے کہ اس کے خلاب ایک دنیا کی وائد سپر پاور اپنا کام چھوڑ کے سازشوں میں آگئی تو وہ ایک اس طرح کے جھوٹ کا سارا لے کہ جی ان کو کیسے پہلے پتا چل گیا تھا تو اس میں ایک چیز یہ تھی پہلے پتا چلنے کی یہ ڈیڑھ دو سال سے ایز ای سیریس موو پاکستان کی اپوزیشن کی طرف سے کنسیڈر ہو رہی تھی ہر ماس بھی اور دوسرا جو انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور اتنے بڑے بڑے کنٹرادکشن ہیں پرائم نیسٹر صاحب کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس میں کہ ایک ہی نشیست میں لوگوں کے کنٹرادکشنز ہوتے ہیں کہ میں نے ایک بات آپ کے پروگرام میں کہہ دی تو ممکن ہے دوسرے میں جا کے کوئی مختلف بات کر لوں لیکن ایک ہی نشیست میں یعنی آپ کے پروگرام میں ہی بیٹھ کے میں تو چار پانچ جو ہے باتیں کرتا ہوں جو ایک دوسرے سے متسادم ہیں تو ان کے اپنی تقریر میں آپ دیکھیں ایک طرف یہ کہتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں جی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ما شاء اللہ ان کو ہم لوگوں کا سب پتا ہوتا ہے ایک ایک منٹ کب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں ہمارا ماضی کیا ہے ہمارے اکاؤنٹس کیا ہے ہمارے پیسے کہاں ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے خراب ادمی اعتماد کہوائے گی تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ میں میرے خیال میں کوئی واحد ممکن ہے آدمی نہیں بننا چاہتا لیکن اگر بن بھی جاتا ہوں تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں کہ مجھے اس ساری سٹوری پہ سخت قسم کی ریزرویشن ہے یہ جو خط والی سٹوری ہے چونکہ پاکستان کی جو آپ وزارت خارجہ کے بہت سارے جو ایمبیسیڈرز ہیں یا کانسلیٹ جرنل ہیں یا فلان ہیں ہم نے ان کی دیکھا ہے جو ان کے فلاز ہیں ان کے کیریکٹر میں ان کی انٹیگریٹی میں اور ہم نے اس کا وٹنس کیا اگزیشتہ تیس سالوں میں کہ کس طریقے سے وہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کے تو کس کس طرح کی حرکات کرتے رہے جو ایک بڑا ہوتے دار تو دور کی بات ہے ایک لے مین سے توقع نہیں کی جا سکتی تو وہ سامنے کرتے رہے تو ان کے لئے ایک خط لکھ دینا یا کسی سے ان کی ملاقات اگر ہو بھی گئی تو اس کو بڑا چڑھا کے ایجنسیڈرز کر کے اور ایک سیریس بنا کے آگے پیش کر دینا کیونکہ اس کی ضرورت ہے اور یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا یہ ہوئی ہے جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور اس کو ایک بنا کے جو ہے نا سٹیجنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا اس میں سٹیجنگ کی انہوں نے تاکہ ایک سیچویشن کریئیٹ کر کے تو چونکہ ہم تو بیسے اب جا رہے ہیں کوئی طریقہ ہی نہیں روکنے کا تو ہم کم از کم ایک پوائنٹ لے لیں کہ ہمیں مولانا فضل رحمان نہیں نکال سکتا چونکہ اس کی احمد کیا ہے یہ آپ کا ایٹیچیوٹ ہے اپنے ملک کے عوام کے لیے کہ آپ اس عوام کی پیار میں جو ہے آپ دکھ میں مر رہے ہیں جس کے بہتنے بڑے لیڈر کو آپ اتنی بڑی بتمیزی سے جو ہے یاد کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے پراپر طریقے سے تو آپ اس عوام کے عشق میں مبتلا ہے لیکن عوام کے جو نمائندے ہیں اچھے ہیں برے ہیں یہ بیس نہیں یا انہوں نے کریپشن کتنی کی یا نہیں کی اس کے لیے تو عدالتیں ہوتی ہیں کانون ہوتا ہے دیو پروسس ہوتا ہے آپ جو ہے از اے پرائم نیسٹر جاج نہیں بن سکتے اور پراسیکیوٹر نہیں بن سکتے کہ یہ فضلو ہو گیا جی چونکہ میرے خلاف ہے تو اس طرح کا جو ہوتا ہے طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا جس سٹیج پہ اس کو لے کے گئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط جو ہے اس کو تو بھول جائیں یہ ڈوبتے کو ایک تینکے کا سارا ملا اور یہ سارا اس وقت وہ پکڑ کے لے آئے جب ان کو ہنڈر پرسن یقین ہو گیا تو چونکہ سات مارچ اور اپنے وہ جلسہ کرنے سے پہلے جس میں انہوں نے کوئی ایک سو بیس میں دفعہ وہی قانی سنائی کہ میں نے کریکٹ کہاں کہاں کھیلا اور میں کہاں بڑا ہوا اور میں جب پیدا ہوا تو کیا تھا وہی قانی وہی قانی جس میں کاما فل سٹاپ ایوریتنگ ایک ہے اس قانی تیک ان کو یقین تھا کہ میری مدد کو کوئی نہ کوئی آئے گا تو وہ دمکیاں دیتے تھے انویزیبل فورسز کو کہ غیر جانب دار انہوں کفر ہیں تو جب ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں آ رہا اور کسی کے بھی بیس میں نہیں آنا یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں نا دیکھنے کی اب لوگوں میں عمد نہیں ہے نا کہ وہ کھڑے ہو کے تو کہیں کہ آئیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر لوگ نہیں آتے اب وہ ہوتا ہے نا کہیں دفعہ لیٹ جاتے ہیں کہ آئیں جی آکے کچھ کریں تو اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی اہب ہنڈرڈن نائنٹی سکس بندے تو انہوں نے شو کر دیئے ٹریس میں ہمارے پاس ایک سو چالیس بندے ہیں اور ان کو ڈرانے دمکانے کی واردات تو آپ جو بھی جو تقریر انہوں نے کی ابھی تھوڑی دیر پہل ہیں اس میں بھی آخر میں بہت ہی سیریس طریقے سے ان کو تھرٹن کیا کہ آپ لوگوں کو لوگ نہیں چھوڑیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں آپ کا لوگوں کے بارے میں تیہ کرنا کہ کس کو چھوڑیں گے یا نہیں یہی تو جاموریت ہے آپ کیسے ایسی زبان استعمال کر سکتے ہیں جس میں کہ ایک جاموری پراسس میں لوگ ایک فیصلہ کر رہے ہوں تو آپ ان کو اس طرح کی دمکیاں دیں بلیک میل کریں کہ آپ کا یہ نہیں ہو بلیک میلنگ کی دیفینیشن کیا ہے دمکی کی دیفینیشن کیا ہے یہ تو ایک آئیلی کریمینل قسم کا ایکٹ ہے کہ جی وہ عظیم ڈیمارکریسیز جو ہیں ان سے مراد برطانیہ ہے جہاں پہ جھوٹ بولنے پہ ایک پرائیمیسٹر کنکال گیا تھا آپ جو کھلوار کر رہے ہیں کہ سہشتہ تین مہینے سے اور جو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ذرا کمپیر تو کر کے دیکھیں اور جھوٹوں کی سکیل دیکھیں یعنی کنٹرادکشنز کی یہ عد ہے میں حیران ہوں کہ میں حیران ہوں کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں جو ان پہ اندہ اعتماد کر کے تو آس جوڑے کھڑے ہیں کہ نہیں جی خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ غلط تو ہوئی نہیں سکتا چونکہ یہ وہ اللہ سے پوچھ کے آئے ہوئے اب یہ سیچویشن ہے جناب کہ اس وقت وہ ایک کوکنگ کر رہے ہیں کیس تاکہ وہ عوام کے سامنے لے کے جائیں جس میں ان کو اس زلت سے وہ بیچ جائیں کہ مجھے جو ہے وہ آصف علی زرداری شعباز شریف اور مولانا فضل رحمان نے مل کے نکال دیا چونکہ میں اس کے لیے نکالنے کے علاوہ اور کوئی لفظ مجھے مل نہیں رہا میں نے کافی غور کیا کہ اس پہ کون سا پازیٹیو لفظ ہے تو نکال دیا سیدھا سیدھا کہا کے جائیں بھائی آرام کریں تو وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے لہٰذا اس کو وہ تھوڑا سا ہائی لیول پہ لے جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کون ہوتے ہیں مجھے تو وہ عالمی سامراج نے نکالا ہے اور وہ اس لیے نکالا ہے کہ بیس سال پہلے میں نے ڈرون کی مخالفت کی تھی یعنی ابھی تین چار سالوں میں کچھ نہیں کیا وہ پاندرہ بیس سال پہلے کا ایک قصہ ہے کہ میں نے ڈرون کے خلاف ایک بیان دے دیا تھا یا کوئی مارچ کر دی تھی تو انہوں نے مجھے نکال دیا اب یہ چیز ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لیڈرز ہیں وہ اپنے عوام کو انتائی ایڈیٹ بے وکوف اور گدے سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز پہ ہنڈرڈ پرسنٹ شوہر ہیں کہ ہم جو کچھ ان کو بتائیں گے یہ بائی کریں گے اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ کہیں ہیں جو بائی کر رہے ہیں کہ واہ واہ جی بالکل جی ہم لڑیں گے اور کون لڑے گا اندر سے اب ان کی کمیونکیشن ہر ماز پہ اور ہر جگہ پہ جاری ہے کہ خدا کے لیے ہماری کو مدد کریں اور باہر سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے پیچھے سے عمران خان کی کانسپیریسی ٹھیوریز اور عوام کو ہی جج اور پروسیکیوٹر بنانے کا ایک جو ایک رویہ ہے وہ چلا آ رہا ہے اور وہی اس کو کیری آن کر رہے ہیں یعنی وہ کسی انسیٹویشن پہ سپریم کورٹ پہ کسی عدالت پہ بلیو نہیں کرتے اگر وہ عمران خان سے ذرا سا بھی اختلاف کریں کسی شخصیت سے کسی ادارے سے جو ان کو لانے والے ہیں ان پر بھی بلیو نہیں کریں گے اگر وہ ان سے تھوڑا سا اختلاف کریں تو اس ساری صورتحال میں کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ عوام کا یہ جو ایک طرح سے confidence lose کر رہے تھے تھوڑا سا gain ہوا ہے کیا آپ کا ایسا نظر آتا ہے کیونکہ بدقسمتی سے پاکستانی چاہے پاکستان سے باہر رہتے ہو یا پاکستان میں conspiracy theories کو buy کرنے والا ایک mindset ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یوں popularity گر رہی تھی اس سے تھوڑی برقرار ہو گئی یہ اوپر کو چلی جائے گی دیکھیں جی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ مانتے ہیں کہ عمران خان کو بہت زیادہ unpopular ہو گیا یہ میں آپ کو بتا دوں علم کہ اس پہ میرا بڑا لگا بندہ قسم کا اس پہ یہ narrative ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی جو ہے وہ program تھے اور جو بھی manifesto یا narrative وہ لے کے آئے تھے اس میں وہ catastrophic failure جو ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے just failure catastrophic تو باقن قسم کی ناکامی جس کو کہتے ہیں جس کو recover نہ کیا جا سکے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں کسی ایک count پہ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ عوام کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو یہ کہہ سکیں کہ جی میں نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا مثلا جو ان کا corruption کا agenda تھا اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ تین سالوں میں ان کی کیا اس میں development ہے جبکہ international reports اور دنیا بیرکے جو ہے indicators اور اشاری ہے جو آپ کو سامنے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں تین سالوں میں corruption گٹنے کے بجائے بڑی ہے اور نمبر ایک نمبر دو ان کی تبدیلی کا جو agenda تھا جس کو انہوں نے ایسے لوگوں کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کی سات منسٹر ان کی قابینام ہیں اور اعلیٰ عوضوں پہ ایسے فائز رہے ہیں جو ہر ریجیم کے ساتھ بیس سالوں میں جو ہے وہ منسٹر یا ایڈوائزر یا کسی نہ کسی کلیدی عوضے پہ جو ہے وہ فائز رہے ہیں اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ کسی طرح کی بات چیز کو وہ خودکشی کے مترادف زمجتے تھے اور سب سے زیادہ جو ہے گھٹنے جس آدمی نے پاکستان کی تاریخ میں آئی ایم ایف کے سامنے ٹیکے ہیں وہ یہی لوگ ہیں اس کے بعد international relation کی جس طریقے سے انہوں نے اس کو mess up کیا میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک tragic یعنی international relation تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا بیسے بھی پہلے ہی پاکستان کافی عرصے سے جو ہے وہ دیوار سے لگا ہوا ہے اور چونکہ آپ جن لوگوں پہ اتنوں زیادہ depend کرتے تھے انہوں نے آپ کو جواب دے دیا تھا یہ کوئی آج کی بات نہیں جس کو یہ conspiracy بنا کے پیش کرتے ہیں آپ ہیلری کلینٹن کی وہ تقریر دوبارہ نکال کے لگائیں یوٹیوب پہ جو اس نے افغانستان کے دورے پہ کی تھی اور پاکستان کے بارے میں اس نے جو الفاظ ادا کہیں اتنے جو ڈپلومیٹ ہیں یا اس طرح کے لوگ آپ کے افغانستان میں یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ کے یا اس ریجن کی پالیٹکز میں انوال تھے ان کی statementیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ تو بہت عمران خان صاحب کے آنے سے بہت پہلے یہ situation خراب ہونی شروع ہو گئی تھی اور جب یہ آئے تو اس کو سنبھالنے کے بجائے انہوں نے مزید اس کو اپنی آنا پرستی اور دوسرے الفاظ میں جو ایک طریقے سے اس کی depth سے جو ہے آگائی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو مزید زیادہ جو ہے وہ مصب کر دیا تو اس کو اب آپ آکے conspiracy بنا کے پیش کریں تین سال بعد جبکہ ایک چیز اسی وقت اگر یہ بات تھی تو عمران خان صاحب کی اب مجھے یہ بتائیں ذرا کہ جو بائیڈن سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی ٹیلی فون پہ بات کیوں نہیں ہوئی اقدار میں تو یہ 2018 میں آگئے تھے نا تو بعد میں بائیڈن بھی آگیا تھا تو اتنا طویل عرصہ یہ جو خاموشی روزہ رکھا انہوں نے اور انقلابی بننے کی کوشش نہیں کی اس کی کیا وجہ تھی کہ اچھا نہ کہا کہ آٹھ مارچ کو جو ہے وہ آپ کے خلاف vote of no confidence confirm ہو گیا ہے کہ آپ آر رہے ہیں اور ساتھ کو آپ کو نظر آگیا کہ سامراج لفکار علی بوٹو کی طرح مجھے eliminate کرنا چاہتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بورے طریقے سے expose ہوتے ہیں لیکن بعد ان کی popularity کی ہو رہی تھی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ایک specific جو ہے segment of society ہے یا ایک specific group of people آپ کہہ لیں ان کو مختلف طریقوں سے ان کو define کیا جا سکتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہیں گے ہوا یہ کچھ کر دیں پاکستان کو نقشہ سے یہ گروہائی پہ اٹھ کر دیں پھر بھی وہ چونکہ ایک fan club ہے کوئی ان کی شخصی جو ہے خوبیوں میں مبتلا ہے کوئی ان کے بارے میں وہ idealistic قسم کے معاملات میں مبتلا ہے جو ضروری ہے نہیں کہ حقیقت ہوں ممکن ہے حقیقت سے close to mirror دور ہوں کوئی ان کی خوبصورتی یا وہ سپورٹ مین کے جو کارنامے ہیں اس سے متاثر ہے وہ انہوں نے کہیں نہیں جانا اور ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے کہیں بھی جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے ساتھ کو انہوں نے جلسے میں بلا لیا تھا کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں میں آپ کو بہت بڑا راز بتانے والا ہوں جو آخر تک نہیں نکلا تو وہ اس میں آپ مت یہ سمجھیں کہ وہ بالکل ہی کوئی unpopular ہو کے تو وہ ہو جائیں گے یہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے اور یہ ساتھ میں دو چیزیں انہوں نے نئے اتھیار ایڈ کیے ہیں اپنے ایرسنل جس کو اب کہتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ نیشنلیزم جو پاکستانی نیشنلیزم ہے جو ایک نیو فاؤنڈ قسم کا ایک اتھیار آیا ہے پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ اور یہ اس ٹائپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ جو ایک وقت میں آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور ڈانس بھی کرتے ہیں اسلام پہ بھی کنفیوز ہیں پالیٹکس پہ بھی کلچر پہ بھی اور ان کا اپنے آئیڈنٹیٹی کرائیسیز ہیں دیکھنے میں وہ انڈین لگتے ہیں شکل سے لیکن ان کے اندر انڈیا کے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی میں ہے تو ان لوگوں میں ہے اور باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں جناب نیشنلیزم کی اور اندر سے انہوں نے پاسپورٹ ڈالے ہوتے ہیں دونوں جیبو میں کسی کے پاس بریٹش ہے اور کسی کے پاس ہماریکن ہے وہ ایک کنفیوز قسم کی کلاس ہے یا وہ لوگ ہیں جو آپ اور ہماری طرح باہر آکے تو مختلف قسم کے آدھسات کا شکار ہوئے ایموشنل سائیکالوجیکل اور ویسٹ کے خلاف وہ ایک بہت بڑی گراج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ویسٹ نے ان کو خط لکھ کے بلایا تھا تو یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے ان کے اردگرد ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کو وہ نیشنلیزم کے پاکستانی نیشنلیزم جو کہ کبھی بھی ایک گروس طریقے کا نیشنلیزم بانی نہیں سکتا کیونکہ اس کی بنیاد آپ کو نہیں مل سکتی یہ کیا ہے اور دوسرا ریلیجن یہ جو عمر بالمعروف اور نی انمنکر اور یہ منکر اور یہ ساری چیزیں آگئی یہ کیا ہے یہ جو ہے ایک جو مارڈریٹ قسم کا ایک آدمی جو ایک کھلاڑی ایک ایرو ایک سیلیبریٹی ایک ملہ بن گیا راتوں رات اور وہ ساتھ میں ایکسپلین یہ کر رہا ہے کہ میں تو پالیٹکس میں آیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے اللہ نے ملہ بنا دیا تھا ان کا پیغام یہ ہے جو اگر نیٹ شیل میں آپ پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ میں پالیٹکس میں اس لیے آیا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ عمران خان جاؤ چونکہ تمہیں سب کچھ میں نے دے دیا اب تمہیں کیا چاہیے تو اب میں اللہ کا کام کر رہا ہوں دوسرے الفاظ میں یہ کہنے کی ابھی دیر ہے کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مولانا تارک جمیل کی طرح کیسے کسی چیزیں لے کے یہ ابرتے ہیں تو جناب بندے ان کو ملیں گے بندوں کی کمی نہیں ہے سیلیبریٹی ہیں پاپولر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ سکیل ہے کہ وہ بندوں کو اس طریقے سے استعمال کریں پالیٹکس میں جس کا کوئی کسی طریقے سے کوئی پازیٹیو جو ہے وہ آؤٹ پوٹ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے میرے نصدیق اور یہ ڈیپینڈ کرے گا آنے والی کوفتوں پہ کہ آنے والی کوفتیں جو ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتے تو یہ ایک بڑی دلچسپ سیناریو ہے لیکن ایک جیستہ ہو گئی ہے کہ یہ انہوں نے پاکستان کے جو پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے جس کو یہ ترقی کہتے ہیں نا یہ مذہب کی زنجیر یہ نیشنلزم کی زنجیر یہ ہیٹڈ کی زنجیر جو ہیٹڈ جو ہے اگینسٹ انڈیا اگینسٹ اسرائیل اگینسٹ اماریکا اگینسٹ ویسٹ ہے رچی چیز جی کوئی نظر آئے برداشت نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں جو ہیں لے کے اب یہ نکلیں گے باہر اور ایک جنون کریٹ کریں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نئے آنے والے ان کو یہ کرنے دیتے ہیں یا ان کو آدروائز ڈیل کر کے کوئی پیسیولی اور پازیٹیولی جو ہے وہ پالیٹکس میں چلنے دیتے ہیں اس نکتے کے حوالے سے بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا چونکہ یہ بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیس بائیس سالوں سے لگی ہوئی ہے اب اسٹیبلشمنٹ ہی ان سے مایوس ہو گئی چونکہ یہ جو وعدے تھے یا جو ایکسپیکٹیشنز تھی پیسے لانے کی پاکستان میں وہ پوری نہیں کر سکے یہ ہے مجھے جو نظر آتا ہے کور ایشو اب یہ پاپولر بھی ہیں اپنے چاہنے والوں میں ان کا اپنا فین کلب بھی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ چلے جائیں گے جو کہ جاتے ہوئے بہرحال نظر آتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوں گے تاکہ جو نئی سرکاریں بنیں ان کو یہ ایک ہووے کے طور پر ڈیل کر سکیں اس کا امکان آپ کو کتنا نظر آتا ہے دیکھیں جی اس کا امکان تو آپ ان کی زبان سے سن لیں جو آج کل برس اگیر کی ہسٹری لوگوں کو سنا رہے ہیں خود وہ بھی اور ان کے منسٹر بھی کانگریزوں کی اور میر جعفر میر صادق اور ٹیپو سلطان اور وغیرہ وغیرہ اب ان کو اتنی بڑی ہسٹری آتی ہے لیکن ان کو ایسے نہیں پتا اتنا نہیں پتا کہ پاکستان میں گزشتہ ساتر سال میں حکومتیں کیسے بدلتی اور اس میں یہ کوئی بہت بڑا سیکرٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں حکومتیں اسٹبلشمنٹ کی اشارہ عبرو پہ بنتی اور اشارہ عبرو پہ ٹوٹتی ہیں سمپل لینگویج میں اور بڑے سے بڑے طاقتور ترین لوگ میں ان کی بات نہیں کرتا جنہوں نے دس سال تر حکومت کی چونکہ وہ تو اسٹبلشمنٹ کا نمائندہ تھے ایوب خان ہو یا جنرل زیا ہو یا جنرل مشارف ہو لیکن جو الیکٹ ہو کے آنے کی اداکاری کر رہے تھے ان میں سے ایک مجھے بتا دیں جو الیکٹ ہو کے آیا ہو ان فیکٹ اور اسٹبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر الیکٹ ہو کے اگر آیا بھی ہو ان کیس اب میں بھی بے نظیر تو وہ کو آٹھ مہینے یا اٹھارہ مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزار سکا ہو تو یہ جو سیچویشن ہے اس میں ان کو پتہ ہے یہ سارا ان کا اتنی بڑی چیخ جو نکر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ بھائی یہ آپ لوگ انہیں ہمیں کس لیے اٹھارہ ہیں جبکہ ہم اور آپ تو ایک پیچ بے تھے عمران خان جو ہے وہ واحد پرائم نیسٹر ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پیبلک لی بار بار اس بات کو ایک ایسٹ کے طور پر پیش کیا کہ میں اور ملیٹری ایک پیچ بے ہیں حالوں کے ان کو اس طرح پیش کرنا چاہیے تھا کہ میں نے ملیٹری کو اپنی حدود میں اپنی جگہ پہ رکھنے کا طایعہ کیا ہے یا کام کیا ہے اور وہ پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرتے بجائے اس کے کہ وہ اٹھ کے ان کے پیچ پہ چلے گئے تو یہ اسی لیے تو پاکستان میں ہر سنجیدہ دانشور اس بات پہ پیٹتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹیکٹس ہے کہ ایک کو لاتے ہیں دوسرے کے ذریعے اس کو مرواتے ہیں اور پھر تیسرے کے ذریعے اس کو مرواتے ہیں تاکہ ان کا اپنا کام جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہے تو یہ کچھ سیکرٹ تو مجھے نظر نہیں آتا یہ سامنے ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے خاموشی کی چادر اوڑ لی چھے مہینے پہلے تک وہ ہیر باز پہ جو ہے یا نہیں رہتے مگر ان کا کردار رہے گا اور آنے والے دنوں میں بشانی صاحب دیکھتے ہیں کہ سیاسی پہنتر پاکستان میں کس طرح اور نئی شکل اختیار کرتے ہیں پھر اس کے حوالے سے مزید بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو جناب آپ کو شکریہ پیورز آپ بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی اور صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہے اور اگلے ہفتے اور بھی چیزیں واضح ہوں گی اور پھر ہم نئے اپینین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کا شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ تیک ٹی وی کے یو ٹی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ پی کر سکتے ہیں موسیقی